اسلام علیکم آج ہم فرنچ بریڈ بنائیں گے اور فرنچ بریڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہم بہت سا بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے گارلک بریڈ ہو گیا سینڈوچ ہو گئے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے 245 ملی لیٹر جو ہے میں نے وارم ووٹر لیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گے 1 & half teaspoon ڈالوں گے میں اس میں ڈیسٹ 1 & half teaspoon اس کو تھوڑی تیر ڈیزولڈ بانے دیں گے میں نے انسٹس ڈالی ہے آپ دوسری ڈالیں گے تو اس کو پھر میں تھوڑی در چھوڑنا پڑے گا یہ ہے کہ فوراں ڈیزولڈ ہو جاتی ہے اس میں میں ڈالوں گے 375 گرام میں اس میں ڈال رہی ہوں بریڈ فلاور جو ہوتا ہے اور میدہ جو جس سے بریڈ بناتے ہیں اور نمک جائے گا اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کے نرم سی ڈو بنا لیں گے ہماری ڈو اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہم اس میں سیم ہی باول میں تھوڑا سا تیل لگوں گے اور یہ میں اس میں اس کی گرم جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا رائز ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا آٹا اچھی سا رائز ہو گیا اور میں سکو 3 پورشن میں ڈیواز کریں یہ دیکھیں فرنچ بریٹ کے لوف بنائیں گے ہم اس کا اوکے اب اس پورشنز کو ہم تھوڑا تھوڑا رول کریں گے موسیقی 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 اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہ بٹر پیپر ڈال ہے جو ہے اوون کی ٹرے میں اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے درمیان سے میں نے اس کو بٹر پیپر کو تھوڑا تھوڑا فول کر لیا تاکہ جب ہماری جو بریڈ رائز ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک نہ جائیں اب ہم تینوں کو اس میں بٹر پیپر اپر رکھیں گی اور کور کر کے ٹوینٹی منٹس کے لیے دوبارہ چٹ ہونکتے رکھیں گے موسیقی 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 درائیز ہوگی اب میں اس کو کٹ لگاؤں گی یہ ریزر ہے یا کوئی بھی تیز چھوری لے لیں آپ اسے کہ ذرا نائس لی بریڈ کے کٹ لگ جاتے ہیں اس کو ایسے کرنا اس پر ہلکا ہلکا پانیگ پر سپرینکل کریں گے اور تھوڑا تھوڑا میں اس پر ڈرائی آٹا لگا ہوں میں نے اوون کو 250 پر آن کیا ہوئے لیکن جب میں بریڈ رکھوں گی تو پھر میں اس کو واپس 200 پر لے آنگے اور اس کو میں 30 منٹ کے لیے بیک کروں گی چلے میں اس کو اوون میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ہماری کتنی مزی کی بریڈ تیار ہو گئی ہے اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے سوفٹ ہے تو آپ یہ بریڈ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے گی بنتی ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے جو آپ گرم گرم بریڈ آپ کبھی بھی کسی وقت ضرورت ہو تو آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ایکسٹرا بچ جائیں تو آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں دوبارہ آپ ان کو اسی طرح پانی لگا کے اوون میں فوائل میں لپیٹ کے گرم کر سکتے ہیں یہ بریڈ آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے نائس بنی ہیں آپ اس سے فرنچ ٹوست بنا سکتے ہیں جو جن کو توری خاص بھی کہتے ہیں اور گارلک بریڈ بنا سکتے ہیں سینڈوچیز بنا سکتے ہیں کسی بھی کری کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزے کی ہے موسیقی موسیقی